الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم بات کریں گے آشوب چشم کے حوالے سے اس وقت پورے ملک کے اندر یہ آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے تقریباً ہر گھر کے اندر لوگ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ دیسی اس کا علاج کیا ہے تاکہ ہم گھر کے اندر ہی ایسے مریضوں کا علاج کر سکے تو محترم بھائیو یہ ایک وائرس ہے جس طرح کرونا وائرس پھیلا اس طرح یہ وائرس پھیل رہا ہے کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے سے یہ وبا پھیلتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے دراصل جو لوگ اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے تو وہ آنکھ میں وہ ہاتھ لگاتے ہیں پھر وہی ہاتھ جو ہے کہیں پر بھی ٹچ کرتے ہیں اور پھر جس کو وائرس نہیں ہوتا وہ اس جگہ پہ ہاتھ لگانے سے وائرس جو ہے وہ ایک دوسرے میں اس طرح منتقل ہو رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے صرف کچھ احتیاطیں ہیں اس کو آپ نے مت نظر رکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ برف سے ٹکور کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے لگا رہے ہیں تو یہ بالکل نہ کریں آپ اس سے آنکھوں میں انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور کچھ لوگ جو ہے مختلف قسم کے دیسی ٹوٹ کے آزمارہ ہیں تو اس طرح بھی آپ لوگ نہ کریں اس سے بھی انفیکشن بڑھ سکتا ہے ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ یہ ازلاتی آسابی طریق کے اندر یہ وائرس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آسابی ازلاتی کے اندر بھی ہو تو اس میں آپ نے جو کام کرنے والے ہیں ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے آپ نے گرم ٹکور کرنی ہے آنکھوں کو کوئی آپ ریت اٹھا لے کپڑے میں اس کو رکھ کے اور گرم کر کے اس کے ساتھ آپ ٹکور کریں پانی گرم کر کے بطل کے اندر ڈال کے اس کے ساتھ گرم ٹکور کریں آنکھوں کو اور ساتھ میں آپ ارکِ گلاب آنکھوں کے اندر مسلسل ڈالتے رہیں ہر تین گھنٹے کے بعد اور ارکِ گلاب کو تھنڈا نہیں کرنا ایسے ناربل اور اچھی کمپنی کا آپ لینے جو خالص ہونا چاہیے تو وہ آپ ہر تین گھنٹے کے بعد آپ اس میں ڈالیں موبائل زیادہ استعمال نہ کریں دن کی روشنی سورج کی روشنی میں سورج کی تپش کے اندر آپ باہر نہ جائیں اپنے آپ کو زیادہ زیادہ آرام کروائیں تو انشاءاللہ آپ یہ جب ارکِ گلاب ڈالیں گے اور ہر تین گھنٹے کے بعد ڈالیں گے اور آنکھوں پر ٹکور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے پہلے دن یا پھر دوسرے دن تک آپ کو انشاءاللہ اس سے آرام مل جائے گا تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مسئلے میں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود بھی ختم ہو جائے گا لیکن اس کے جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہے اس میں آپ نے خیال لکھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں وہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے میری یہ بات پہنچ جائے اور اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجاز اللہ حافظ